آج ہم آپ کو ایسے فنکاروں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دو دو تین تین چار چار شادیاں کی اور آخر میں زلیل ہی ہوئے اور چودہ چودہ بچے بھی پیدا کیے ان میں میں آپ کو شروع میں بتاؤں امیدی حسن امان اللہ عمر شریف اور یہ نور بخاری اتیقہ اوڈو جنید جمشید اور بہت سی ایکٹریسیز شامل ہیں سب سے پہلے ہم اب آپ کو بتائیں گے مہدی حسن نے مہدی حسن نے چار شادیاں کی اور اس کے چودہ بچے تھے اپنے زمانے میں یہ خوب کھاتے پیتے اڑایا لگایا اتنی اولادیں جمع کیوں اور آخر میں سسک سسک کے مر کیا اپنے بیٹے کے پاس علاج کے لیے پیسے مانگے بھیک مانگی لیکن اتنی بینیاں اور اتنے بچے کسی کام نہ آئے تو پھر پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں چار شادیاں سواب کا کام ہیں دوسرے نمبر پہ چلو بھی آج آتا ہے عمر شریف عمر شریف نے بھی تیتنا دھیر گند کیا چار پانچ شادیاں کی خوب آیاشی کی دھیر بچے جمع کر لیے اور اس کے بعد کیا ہوا اس کی بیوی اور اس کا بچے اس کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں ہوا اور وہ اس کی بیوی جرمنی تک میرے خیال میں اس کو لے کے گئی اور وہاں سے نیشنلیٹی کے لیے روپوش ہو گئی اس کا جنازہ خراب کیا اور اسی طرح مار گئی یہی حال پھر ہوا امان اللہ کے ساتھ امان اللہ نے بھی یہی کیا ڈھیر بچے پیدا کیے شادیاں کی کومیڈین تھا اس غربت میں بھی کھایا لٹایا آخر میں اس کو دفنانے کے لیے جگہ نہیں مل رہی تھی پھر یہ کوئی ایم پی اے تھا اس کا نام ادھر راول پنڈی کا فیاض الحسن چوان اس نے زبردستی اس کو جگہ دلائی تو وہ کیا اس کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا اچھا اس کے بعد آ جاتی ہے جنید جمشید کی در جنید جمشید نے بھی جب وہ پاپ سنگر تھا خوب کمایا خوب کمایا ناچ ناچ کے ناچ کے جب اس نے دیکھا کہ یہ فلاوپ ہو گیا یہ سارا کام تو اس نے داڑھی رکھ لی چلو نیا پیشہ اپنا لیا اس کے بعد داڑھی رکھ کے اس نے شادیوں پر شادیاں کرنی شروع کر دی اور پھر پیغمبروں اور عورتوں کی شان میں گستا گئے کہ اس کی بھی بوٹی بھی نہیں ملی اور اسی طرح اس کا بھی برئی حال ہو گیا یہ انجام ہے اس کا چار چار شادیاں کر کے ڈیر بچے کٹھے کر کے مر گیا پھر نور بخاری کا نام آتا ہے نور بخاری بھی کسی سے کم نہیں تھی تقریباً تین سے چار چار سپسل کے پانچ اس نے شادیاں کی ہیں اس کے بعد نہ جب اس نے دیکھا کہ وہ ساری ناکام ہوئے کی ہیں تو ایک مظلوم عورت بن کے اور نہ حاجن بی بی بن کے بیٹھ کی ہے اس کے علاوہ اوٹیکہ اوڈو کی بھی یہی قانی ہے بچپن سے وہ شادیاں پہ شادیاں کرتی آئی ہے مشارف کی گر فرن رہی ہے لیکن اس کی ہر شادتی وہ کول اس کی ناکام رہی ہے اور اب بھی وہ ایک مظلوم عورت ہے جس کی نہ کسی سے نہ کچھ نہیں بنی اور مشارف نے بھی آخر میں اس کو دھوکہ دے کے تو چھوڑ دیا اس کے بعد آتی ہے سنم ماروی سنم ماروی نے چار پر کے پانچ شادیاں کیے ہیں تو کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ تو میری تیسری شادی ہے مطبع وہ ایک چھوڑتی ہے دوسرا کرتی ہے دوسرا چھوڑتی ہے تیسرا کرتی ہے مطبع مردوں سے یہ عورتیں بھی کچھ کام نہیں ہیں مطبع بس کر دو اگر تمہاری ایک سے نہیں ایک سے شادی کر لو چاہے چار آدمیوں سے آدمی تو ویسے کہ ویسی ہی رہتا ہے کبھی پرفیکٹ بھی ملے تم چاہے چپکے سے شادی کرو چاہے دکھا کہ تمہاری حالت تو وہ یہ جو ہونی ہے شاہستہ لودی صاحبہ کے کیا کہنی ہیں انہوں نے بھی جب بڑھاپے میں فیم آیا تو جیو کے مالک کے پاس چلی گی اپنے جوان بچے بچیاں چھوڑ کے اور نہ پھر اس سے شادی کر لی اس نے نہیں کی بلکہ اس سے شادی اور زندھتکار کے واپس بھیج دی اور نہ یہ اب اسی طرح آکے بیٹھ کے ایک اور شادی کر کے بیٹھ گئی ہے کیونکہ یہ دنیا کی مظلوم ترین عورت بن گئی ہے عامر لیاقت تو صحیح بنا دوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا بندروں جیسے اس نے حرکتیں کی اور شادیوں کا دھیر لگا لیا ایک چھوڑ دوسری کر دوسری چھوڑ پہلی کے پاس پھر اینڈ میں یہی ہوا کہ وہ یہ نا ملکوں کا کتہ مزے لیتا لیتا ہے ٹرک کے نیچے آ گیا مارا گیا اس کے بعد یہ خلیل اور رحمان کمر اس کی تو ذات ہی گھٹیا نرالی تھی اس نے بھوٹا پروم توبہ ٹیسنگ جب بنایا تو فیصل قریشی کی بیوی سے چکر چلا لیا پھر پہلے شانوں کو چھوڑا پھر دوسری بیوی کو چھوڑا پھر اس کے بعد فیصل قریشی کی بیوی کو فسا کے اور نہ پھر عورتوں کے خلاف یہ واہیات آدمی بولنے لگیا اس کے بعد کتے کی طرح زلیل ہو گیا اور نہ کنارے ہو کے بیڑھ گیا سنے ملک سے بہر بھاگ گیا آخر میں جی آ جاتا ہے موہین اختر موہین اختر بھی بڑی زلد کی اس نے موت کی یہ تو دو تین چار شادیاں کرنے کے بعد اس نے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کی دوری بنائی کہ نہ یہ جب اپنے آخری وقت میں تھا تو باتروم میں اکیلا تھا اور گھر میں کوئی نہیں تھا تو اتنے وارڈ لینے کے پاوجود وہ نہ کسی کام نہیں آئے اس کو جب ہرڈ اٹیک ہوا تو یہ باتروم سے بغیر کپڑوں کے نکل کے اپنے گھر کے دروازے کے باہر جا کے کھڑا ہو گیا وہاں جا کے اس کو کسی نے اس کے اوپر ہمسائیوں نے دیکھا تو کپڑا ڈالا اور ہسپیٹر لے کے گئے اور نہ آج بھی اس کی اسی طرح کچھی قبر انہوں نے بس یہی قصہ مکایا ہے اس کے گھر والوں نے اور ادھر پھیک کے آگئے اور اب جب اس کی کمائی کھاتے کھاتے اس کے بچے وہ بعد میں مفت کا ملتا رہے تو زلیل ہی ہو جاتی ہیں اس نے کون سا اچھا کر لیا تھا جو اس کے ساتھ اچھا ہو جانا چاہئے لہٰذا شادی ایک یہ کرنی چاہئے اور اچھے طریقے سے نبھانی چاہئے نبھنی رہی تو دوبارہ اس قسم کا تجربہ کرنا اپنے آپ کو زلیل کرنا ہے یہ اس کا آخری حالت میں یہ ہو گئی تھی کہ یہ پہچانو گے نہیں کہ یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ تھوڑا ہو صاف سترہ ہو سبسکرائب می چینل اور پریس دے بیل آئیکن